دوستو کیا آپ بھی کرکٹ دیکھنے کے بہت بڑے شوقین ہیں کیا آپ بھی جو ہے وہ T21 کا بہت شوق سے دیکھتے ہیں صرف کرکٹ میچ دیکھ کر انجوائے ہی نہیں کرنا ہوتا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کرکٹ میچ دیکھ کر پیسے بھی کما سکتے ہیں اگر نہیں معلوم تو آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کرکٹ دیکھ کے نہ صرف انجوائے کر سکتے ہیں بلکہ اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرح السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سید عبدالرافی علی آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹکنالوجی یہ چھوٹ چاہتے ہیں دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ کرکٹ دیکھنے کے بہت شوقین ہوں گے جو بہت شوق سے کرکٹ میچز کو دیکھتے ہوں گے ہم سب جانتے ہیں کہ آج ابھی اس جیوریشن میں جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ چل رہا ہے تو لوگ جو ہے وہ بہت ایکسائٹمنٹ سے دیکھتے ہیں کرکٹ میچز خاص طور پر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی جو آرڈینس ہے وہ بہت شوق سے کرکٹ دیکھتی ہے لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ صرف کرکٹ میچ دیکھ کر انجوائے ہی نہیں کر سکتے بلکہ آپ اس میچ کو دیکھ کر پیسے بھی کما سکتے ہیں کوئی فراڈ یا دو نمبر طریقہ نہیں بتاؤں گا کہ جوہ کھیل کے یا اس طریقے سے سٹا بازی کر کے نہیں آپ کو بلکل جنوائن آثینٹیک اور حلال طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں کس طریقے سے بہت آسانی سے گھر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں تو کیا کام کرنا پڑے گا کس طریقے سے ہوگا ساری چیزیں آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ آپ کس طرح کرکٹ میچ کو دیکھ کر پیسے کما سکتے ہیں آپ کو لیے چلوں گا میں اب اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف جہاں پہ میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے آگاہ کروں گا کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا کیسے کرنا پڑے گا اور کیا کیا کر کے آپ جو ہے وہ کرکٹ میچ کو دیکھ کر پیسے کما سکتے ہیں تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین جی تو دوستو لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر آنے کے بعد میں سب سے پہلے یہاں پہ آکے کوپل کر رہا ہوں گوگل کروم یہاں پہ دیکھیں میں نے سرچ کیا ہوا ہے بابر آزم بابر آزم کے حوالے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری میرے پاس پکچرز اور اویلیبل ہیں تو کام کیا کرنا ہے پہلے میں آپ کو کام سمجھاؤں گے دیکھیں آپ یوٹیوب پر آئیں آپ سرچ کریں بابر آزم بائیوگرافی بابر آزم بائیوگرافی سرچ کر کے آپ کے سامنے جو ویڈیوز آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ان ویڈیوز میں کیا ہے پکچرز لگی ہوئی ہیں اور نیچے ٹیکس لکھا ہوا ہے اور بوئس چل رہی ہوگی بابر آزم کی بائیوگرافی کے حوالے سے بتا رہے ہوں گے اور اس کی ویوز آپ دیکھیں 1.6 ملین ویوز یہی میں نیچے آؤں تو یہ دیکھیں ایک کلپ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ 2.3 ملین ویوز اس کے اس طرح کے نیچے آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی بابر آزم کی بائیوگرافی کے حوالے سے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پکچر چل رہی ہے یہاں پہ ویوز ٹیک کریں اس ویڈیو کے 1.6 ملین ویوز ہیں یہی میں نیچے آؤں دوبارہ تو یہ دیکھیں بابر آزم لائیو سٹوڈی کے اوپر ایک ہے جس پہ 3 لاکھ 68 ہزار کے قریب ویوز آئے ہوئے ہیں اس طریقے سے نیچے آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی ان ویڈیوز میں کیا کام ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں ان ویڈیوز میں کام اتنا سا ہوا ہوا ہے کہ بابر آزم کی بائیوگرافی نکالی ہے وکی پیڈیا سے جو کہ آپ بھی بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے پکچرز ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانی ہے اور اس طریقے سے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دینی ہے بابر آزم کی بائیوگرافی کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز آپ کو اس کی یہاں سے مل جائیں گی یہ اس اپنے ایک اگزیمپل ہے جس دن جس ٹیم کا میچ ہو جو پلیئر اس میں اچھا پرفارم کریں آپ اس کے اوپر یہ کام کریں کیونکہ اس کے بعد آرڈینس اس پلیئر کے بارے میں زیادہ سرچ کرنے لگتی ہے اور پھر اس کے بارے میں زیادہ سرچز ہونے کے وجہ سے آپ کی ویڈیوز رینک ہونے کا جو ہے وہ چانس پڑ جاتا ہے تو آپ نے وکی پیڈیا پہ آنا ہے کسی بھی پلیئر کے حوالے سے آپ نے آپ پہ انفرمیشن نکال لینی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ان کے ڈیٹیلز یہاں پہ آویلیبل ہیں یہاں پہ ان کے تمام انٹرنیشنل فارمیٹ کے تمام سکوڑ چیزیں آویلیبل ہیں دومیسٹک کریئر کا تمام بابر آزم کا ریکارڈ وغیرہ سب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کریئر سٹیٹسٹک دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہاں پہ اور بہت ساری ڈیٹیلز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح کی کافی ساری ڈیٹیلز آپ کو ہر پلیئر کی وکی پیڈیا پہ مل جائے گی یہی انفرمیشن آپ نے یوٹیوب پہ دال گیا آپ پیسے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایک ویب سائٹ بنا لیں اور یہ دیکھیں یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے سپر سٹار بائیو انہوں نے کیا کام کیا ہوئے صرف بابا رازم بائیوگرافی پیکس لائف سٹوری یہی وکی پیڈیا سے انہوں نے چیزوں اٹھائیں یہاں پہ پیسٹ کر دی اور یہ انہوں نے یہاں پہ ایڈ چلا دیئے یہ ایڈ چلا دیئے جس کے تھرور یہ تین گناہ پیسے کما رہے ہیں وہی سیم انفرمیشن دے کے یعنی آپ نے ایک ہی انفرمیشن پروائیڈ کی دو جگہ پہ اور آپ دو جگہ سے پیسے کما رہے ہیں تو یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے دوستو آپ بھی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ پڑھا دکھا ہونے بھی ضرورت نہیں ہے کوئی بہت زیادہ آپ کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف تھوڑا سی محنت کرنی ہے تھوڑا سا ٹائم لگانا ہے تھوڑا سی افرٹ لگانی ہے رسک دینے والی ذات اللہ کی ہے آپ صرف پوشش کریں آپ نے یہاں کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھاؤں سب سے پہلے آ کے آپ نے گوگل سے بابا رازم کی تصویریں ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ گوگل سے بے دھڑک ہو کے تصویریں ڈاؤنلوڈ کر کے کوئی کوپی رائٹ نہیں آتا ہے یہ میں نے یہاں پہ آپ کے لیے کچھ کر کے بھی رکھی چار پانچ تصویریں ڈاؤنلوڈ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اگر آپ اچھی طریقے سے پکچرز کو کوئی اچھا سا ایک پکچر بنانا چاہتے ہیں جس میں آپ ڈیٹیلز وغیرہ اٹھ کریں تو آپ کینوہ پہ آ جائیں کینوہ پہ آ کے آپ جو ہے وہ ایک بلینگ پوٹریٹ لے لیں یہاں پہ اور اس کے اوپر آپ اپنی کوئی بھی یہاں سے تھیم آتی ہیں تھیم ملٹیپل آپ تھیم سیلیکٹ کریں سائٹ پہ تیکس لکھ کے لگا دیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس کھل گیا یہاں پہ اگر میں چاہوں تو یہاں سے کوئی بھی جو ہے وہ تھیم لے کے بابر اعظم کی پکچر لگا دوں اور اس کے حوالے سے میں یہاں پہ ڈیٹیلز وغیرہ لکھ کے شیئر کروں تو لوگ اس کو بہت شوق سے دیکھیں گے یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کوئی اچھا سا ٹیمپلیٹ جو مجھے نظر آئے یہ مثال کے طور میں نے جو ہے یہاں پہ ٹیمپلیٹ سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے اندر یہاں میں نے کھولا ملٹیپل اور ٹیمپلیٹس بھی آگئے اب میں جو پسند آئے گا وہ میں یہاں سے لے لوں گا فور ایکزیمپل میں لے لیتا ہوں یہ والا ٹیمپلیٹ یہ میرے پاس ایک ٹیمپلیٹ آگئے یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس پکچر آگئی میں یہاں سے چاہوں تو اس پکچر کو ہٹا آگئے یہاں پہ اپنی بابر اعظم کی پکچر لگا سکتا ہوں یہاں پہ میرے پاس پکچر کا سیکشن ہے یہاں پہ جو میں نے پکچر یہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی تھی میں کوئی بھی ایک پکچر لے لوں گا جیسے کہ میں یہ ایک کام کرتا ہوں کہ یہ والی پکچر لے لیتا ہوں میں یہاں کینوہ پہ آکے اس کو کر دیتا ہوں اپلوڈ اور اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ جب یہ میرے پاس پکچر ہو جائے گی اپلوڈ اس پکچر کو جو ہے وہ میں سمپلی یہاں سے پکڑوں گا دریک کر کے یہاں دروپ کر دوں گا جب میرے پاس پکچر اپلوڈ ہو گئی اس کو میں نے یہاں پہ کر دیا دریکنڈ ڈروپ یہ دیکھیں میرے پاس بابر آزم کی پکچر آگئی یہاں پہ ٹیکس لکھا ہوا ہے اس ٹیکس کو میں سیلیکٹ کروں گا یہاں سے سیلیکٹ آل کر کے یہاں پہ میں کر دوں گا بابر آزم اور یہاں نیچے جو ہے وہ میں بابر آزم کے حوالے سے ڈیٹیلز وغیرہ پروائیڈ کر دوں گا جو انیسیسری چیزیں ہیں آپ چاہیں تو ہٹا دیں چاہیں تو رہنے دیں کوئی آپ کی مرضی ہے یہ چھوٹا ٹیکس چرے نظر نہیں آرہا اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اور یہ جو بڑا ٹیکس چرے میرے پاس اس کو میں لے لیتا ہوں زیادہ اس کو میں تھوڑا سا کرتا ہوں بڑا اور اس کو ادھر کر لیتا ہوں اس پکچر کو میں تھوڑا سا اٹھا کے لے آتا ہوں اوپر کی سائٹ پہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اور خوبصورت لگ رہی ہے اب میں کیا کروں گا یہ جو نیچے میرے پاس ٹیکس چرے نظر میں ویکی پیڈیا پہ آؤں گا اور یہاں سے جو ہے وہ بابا رازم کا مثال کے طور پر میں لے لیتا ہوں یہ انفرمیشنز تمام لے لیتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں کوپی اور میں واپس آتا ہوں کینوہ کے اوپر اور یہاں پہ جو ہے وہ میں انفرمیشن یہاں پہ کر دیتا ہوں پیس یہ دیکھیں میرے سامنے انفرمیشن آگئی اب میں چاہوں تو اس کو سائز وغیرہ سیٹ کر کے اس انفرمیشن کو یہاں ڈسپلے کرا دوں گا یہ دیکھیں یہ تمام میرے پاس یہاں انفرمیشن آگئی تھوڑا سا میں اس کی سیٹنگ ویٹنگ کر کے اس کو جو ہے وہ بڑا کر لوں گا تاکہ جو ہے یہ دیکھیں ہیڈنگ کو میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں بڑا یہ میرے پاس ہیڈنگ بڑی ہو گئی اس کے بعد یہ میرے پاس جو باقی ڈیٹیلز ہیں ان کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈجسٹ کروں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ایڈجسٹ کیا اور یہ اس طرح جو ہے وہ میں تمام اپنی جو تمام چیزیں ہیں ان کو ڈیٹیلز کو اچھی طریقے سے پریزنٹیبل بناؤں گا اور پریزنٹیبل بنانے کے بعد اس پکچر کو میں یہاں سے داؤنلوڈ کر کے ایک ویڈیو بنا لوں گا جہاں پیچھے میں وائس سے آ کے یہی ڈیٹیلز آواز کے ساتھ بتا دوں گا جس کے بعد اس کو میں ایک پروپر ویڈیو فارمیٹ میں بنا کے جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو پھر میری بہت زیادہ چانسز ہوں گے جب بھی بابر آزم پرفارم کریں گے ان ویڈیوز کے چلنے کا چانس میرا بڑھ جائے گئے دیکھیں اب یہ کافی اچھی پریزنٹیبل لگ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے ٹیٹیلز ہونے کے بعد میں شیئر کے بٹن پر کلک کروں گا یہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہے اس کے اوپر آوں گا ڈاؤنلوڈ کے بٹن کے بعد آنے کے بعد یہاں پر فائل ٹائپ پر میں سیلیک کروں گا جی پی جی یا پھر میں کرلوں گا پی این جی جو آپ کو سوٹیبل ہو اس کے بعد میں کلک کروں گا اور ڈاؤنلوڈ پر اور یہاں پر جو ہے وہ میری پکچر اس کے بعد یہاں پر ایزیلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی پھر جس کو میں یوز کر کے آرام سے ویڈیو بنا لوں گا یہ دیکھیں میرے پاس پکچر آگئی ڈاؤنلوڈ ہو کے اس پکچر کو جو ہے اب یوز کرلوں گا اس پکچر کو یہاں سے میں نے اٹھایا اور یہاں آکے پریمیر پرو میں لگا دیا پریمیر پرو میں اس پکچر کو میں نے یہاں آکے ٹائم لائن کے پر پلیس کیا یہ دیکھیں میرے پاس کتنی ہی آسانی سے یہ پکچر ٹائم لائن کے اندر آگے اس کو میں تھوڑا سا زون کروں گا اور یہ دیکھیں اس پکچر کو میں نے تھوڑا سا بڑا کیا اور یہ دیکھیں کہ یہ پکچر کتنی خوبصورت پکچر لگ رہی ہے اب اس کے پیچھے میں چاہوں تو میوزک لگا دوں اور جو میں نے ملٹیپل دوسری پکچر داؤنلوڈ کیوئی تھی وہ میں اس کے آگے لگا دوں گا اس پکچر کو اس کو ان تمام پکچرز کو جو ہے وہ میں یہاں سے کروں گا سیلیکٹ اور سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے ان پکچرز کو میں لگا دوں گا اپنے وہاں پہ پریمیر پرو کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں تمام پکچرز میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کی اور یہاں پہ آکے لگا دی اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو چل رہی بھی میری یہ پکچرز جو ہے وہ یہاں پہ چلتی رہیں گی سائز کا ایشو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے اوپر میں کلک کروں گا یا ایدھر ڈبل کلک کروں گا اور اس کو جو ہے وہ میں سائز کو یہاں سے دبل کلک کرنے کے بعد ایڈجسٹ کر لوں گا یہ دیکھ رہے ہیں پکچر کو میں نے یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیا ہے نورمل سائز کے اندر اس طرح میں آگے آوں گا یہ دوسری پکچر بھی میری چھوٹی ہے اس پہ بھی میں دبل کلک کروں گا یہاں پہ اور اس کو ایڈجسٹ کر لوں گا اس طرح سے میں نے اس پکچر کو بھی ایڈجسٹ کر لیا اس طرح سے میں آگے آگے اپنی تمام پکچرز کو جو ہے وہ یہاں پہ ایڈجسٹ کرتا رہوں گا یہ پکچر اگر جو میرے پاس بڑی پکچر ہے تو اس کو میں کیا کر سکتا ہوں یہاں سکیل پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھ رہے ہیں پکچر یہاں سے بھی چھوٹی ہو جاتی ہے اور اس طرح میں تمام اپنی پکچرز کو جو ہے وہ سائز کو ٹھیک کر کے صرف میں نے نیچے پھر اپنی وائس چلا دینی ہے اور وائس چلانے کے بعد جو ہے وہ میری یہ ویڈیو ہو جائے گی بلکل سے ریڈی ویڈیو ریڈی ہونے کے بعد پھر میں نے سنپلیس ویڈیو کو اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ایک اور میری پکچر ہو گئی ہے کریٹ اب یہ دیکھیں میری تمام پکچرز جو ہیں یہ ایک پکچر میری رہ گئے اس کو بھی میں کرلو بٹھی اور اس پکچر کو یہاں سے میں نے کر لیا ٹھیک اور اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں یہ میری ویڈیو جو ہے وہ آلومس پکچر چینج ہوتی رہیں گے آپ چاہیں تو کینوہ پہ اس کے بعد میں چاہوں تو پیچھے میری لگا کے اوپر ٹیکس لکھ لکھ کے جو ہے وہ ڈیٹیلز بتاتا رہا ہوں یا میں چاہوں تو ویس لگا دوں پیچھے اب میں یہاں پہ ایک میری لگا دیتا ہوں وہ اچھا سا یہ میں نے ایک میری لیا اس میری کو یہاں کے ڈڈڈرپ کیا اور اس میری کو جو ہے وہ میں یہاں سے لگا کے یہاں کر دوں گا یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہاں پہ یہ میوزک ہو گیا اور اب یہ دیکھیں ویڈیو پلے ہوگی تو کتنی ہی زبردست لگے گی یہ دیکھیں کتنی زبردست میری ویڈیو لگ رہی ہے اس ویڈیو کو پھر سمپلی میں فائل پہ کلک کر کے آکے یہاں ایکسپورٹ پہ کلک کروں گا یہ ایکسپورٹ میرے کا آپشن ہے میڈیا پہ کلک کر کے اس کو میں بہت ہی آسانی سے اس کو اپنے پاس ایکسپورٹ کر کے ڈاؤنلوڈ کر لوں گا اور اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ میں ایکسپورٹ کلک کروں گا یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو اس طریقے سے میں آرام سے ویڈیو بنا کے یوٹیوب چینل پہ بھی لگا سکتا ہوں ویب سائٹ پہ کیا کرنا پڑے گا ویب سائٹ پہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ زیادہ اچھی چیز ہے کیونکہ آپ کے پاس اس سے تین بنا زیادہ کمانے کا موقع ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دومین خرید میں کسی بھی نام سے دومین سرچ کر رہا ہوں دومین آپ گو ڈی سے ہی لے میں پریفر کروں گا کیونکہ بہت ہی ریلائیبل پلیٹ فارم ہے سرپ سیون ہنڈ ہنڈ سکسی روپیز سالانہ پہ دومین مل جائے گا دومین آویلیبل ہے میں یہ خرید سکتا ہوں پاکستان سے دیکھ رہے تو ہوسٹ کروں بہ ہوسٹ کرائے ڈاٹ کوم آپ دیکھ لیں ہوسٹ کرائے ڈاٹ کوم یہ ویب سائٹ ہے پاکستانی ہوں کے لئے سکتے پلیٹ فارم پہ پہ سرپ نائنٹی نائن روپیز منتلی کے پلان کے ساب سے ہوسٹ پرچیز کر سکتے ہیں ہوسٹ یعنی کہ ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پہ ڈالنے کے لئے آپ کو سپیس چاہیئے یہ آپ کو سپیس پروائیڈ کریں گے کہ آپ ہمارے پلیٹ پبلش کریں گے ویڈیو بنا کے ویڈیو بنا لکھ اور آپ دو تنفہ پیسے کما سکتے ہیں دوستو اس طریقے سے ورل کپ دیکھتے ہوئے آپ پلیٹ میچز بھی انجوائی کر سکتے ہیں اور جس کھلاری جس دن پر پر ہمارے چینل کراچی ٹیکنولوجی کو اس طرح کی ویڈیو سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیو دے آتا رہتا ہوں انشاءاللہ ملاقات کریں میں کسی اور اچھے اور نئے ارنگ میتھڈ کے ساتھ تب تک خیال ویڈیو اللہ حافظ